اس ایف وائی بی قوم سمیسٹر پسٹ سبجیکٹ اردو آج ہم دیکھیں گے بانگ درہ کی ایک نظم جس کا عنوان ہے ہندوستانی بچوں کا قومی گیر چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جس نے حجاجیوں سے دشت عرب چھڑایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا مٹی کو جس کی حق نے ذرکا اثر دیا تھا ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے توٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے پھر تاب دیکھ جس نے چمکائے کہہ کشان سے وحدت کی لئے سنی تھی دنیا نے جس مقام سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ نوح نبی کا ٹھیرا آ کر جہاں سفینہ رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینہ میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہ نظم ہیں جو ہمارے نساب میں شامل ہے اور علامہ اقبال کی بہت مشہور نظموں میں شامل ہے اس نظم کو جس قدر مقبولیت اور شہرت نصیب ہوئی وہ اقبال کی دوسری نظموں کے مقدر میں نہیں آسکی یہ نظم پروری انیس سو پانچ میں رسالہ مخزن میں شائع ہوئی تھی اس وقت اس نظموں کا عنوان تھا ایک ہندوستانی لڑکے کا گیت بعد میں اقبال نے اس نظموں کا عنوان تبدیل کیا اور اسے نام دیا ہندوستانی بچوں کا قومی گیت آئیے دیکھتے ہیں اس نظموں میں اقبال کیا کہتے ہیں چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا چشتی ہم جانتے ہیں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی سنجری عجمیری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کی شما روشن کی اور جن کا آستانہ یا جن کا مزار عجمیر میں ہے اور مرجع خلائق ہے دوسرا نام ہے گرو نانک کا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا گرو نانک کے متعلق بھی ہم جانتے ہیں وہ سکھ مذہب کے بانی ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر توحید اور مساوات کا درس دیا تھا بہت ساری روایتوں کے مطابق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان دو بزرگوں سے اقبال اس نظم کا آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا چشتی نے حضرت خادیہ مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ جس زمین میں حق کا پیغام سنایا اسلام کا پیغام سنایا اسلام کی دعوت دی وہ سرزمین میرا وطن ہے اور گرو نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا گرو نانک کی تعلیمات بھی ہمیں وحدانیت کا درس دیتی ہیں انہوں نے بھی مورتی پوجہ اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کو رت کیا تھا اور ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی تھی ایک خدا کی پرستش کرنے کا پیغام اپنے ماننے والوں کو دیا تھا انہی دو بزرگوں کا ذکر اقبال یہاں پر کر رہے ہیں کہ میرا وطن وہ سرزمین ہے جہاں پر چشتی نے پیغام حق سنایا تھا حق کا پیغام دیا تھا لوگوں کو اور نانک نے اس میں وحدت کا گیت گایا تھا گرو نانک نے بھی لوگوں کو وحدانیت کی تعلیم دی تھی وحدانیت کا درس دیا تھا تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا تاتاری لوگوں سے میرے ملک نے اپنا وطن چھڑا لیا یہاں آنے کے بعد تاتاری یہیں کے ہو کر کے رہے گئے جب انہوں نے ہندوستان کی خوبصورت سرزمین کو دیکھا یہاں کے سر سبز و شاداب میدانوں کو دیکھا جھیل جھرنوں ندی نالوں تالابوں اور حسین و دلکش مناظر کو دیکھا تو پھر وہ اپنے وطن واپس نہیں گئے بلکہ ہندوستان کو ہی اپنا وطن بنا لیا اگلے مصرے میں کہتے ہیں جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا اور ملک حجاز کے باشندے جب ہندوستان آئے تو پھر انہوں نے جو ہے یہیں پر بسیرہ کر لیا انہوں نے عرب کی سرزمین کو چھوڑ دیا اور وہ بھی یہیں کے ہو کر کے رہے گئے یہاں عربوں سے مراد یا حجازیوں سے مراد وہ فاتح لوگ ہیں جنہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا اور پھر ان کے لشکر کے بہت سارے لوگ یہیں پر مقیم ہو گئے اور ہندوستان کو ہی اپنا وطن بنا لیا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا ملک یونان ایک زمانے میں حکمت اور فلسفہ میں قائد اور رہبر اور رہنما تسلیم کیا جاتا تھا لیکن میرے وطن کے باشندوں نے ان کی اپنی ایجادات نے ان کے اپنے علم و ہنر نے یونانیوں کو بھی حیران کر دیا تھا ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے بہت سارے سائنس داں جو زمانے قدیم میں گزرے ہیں انہوں نے ایسی ایسی ایجادات کی ہیں جس پر ساری دنیا جو ہے حیران کی علم فلکیات علم ریاضی وغیرہ علوم میں ہندوستانیوں کی ایجادات سے آج بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے زیرو یعنی سپر کا جو تصور ہے یہ ہندوستانیوں کی ہی دین ہیں اسی کو اقبال نے یہاں پر بیان کیا ہے کہتے ہیں یورانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا مٹی کو جس کی حق نے ذر کا اثر دیا تھا ترکوں کا جس نے دامن حیران ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا اور میرے ملک کی مٹی کو خدا تعالیٰ نے ذر کا اثر دیا تھا سونے جیسا بنایا تھا میرے ملک کی مٹی بھی سونے کی طرح قیمتی ہے ایسا اقبال کہتے ہیں اور ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اسی کو اقبال بیان کر رہے ہیں کہ مٹی کو جس کی حق نے ذر کا اثر دیا تھا ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا اور جب ترک ہندوستان آئے تو ان کا دامن ہندوستان نے ہیروں سے بھر دیا تھا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے ٹوٹے تہ جو ستارے پارس کے آسمان سے پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہے کشان سے پارس ملک ایران کا قرآنہ نام ہے اور یہاں پر ٹوٹے تھے جو ستارے سے مراد اللہ مہ اقبال نے پارسی قوم کی جانب اشارہ کیا ہے یہ لوگ ملک فارس کے لوگ جب ہندوستان آئے اور پھر ہندوستان کے سرزمین نے انہیں دوبارہ سے آب و تاب دے کر کے کہے کشان کے ستاروں کی مانند چمکا دیا اور وہ لوگ بھی اندوستان میں آ کر کے آباد ہو گئے وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مقام سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے وحدت خدا کی وحدانیت خدا کے ایک ہونے کا اقرار یہ جو ہے پیغام ہندوستان کے مذہبی رہنماؤں نے بھی دیا تھا ہندوستان کے جو پرانے مذاہب ہیں بدھ مذہب جین مذہب ہندو مذہب سناتن دھرم اور سکھ مذہب ان کے یہاں بھی ہمیں خدا کی وحدانیت کا ذکر ملتا ہے ان کی مذہبی کتابوں میں بھی ایک خدا کی عبادت کی تعلیم نظر آتی ہے لیکن جس طریقے سے اسلام میں بہت ساری چیزوں نے دین کے نام پر گھر کر لیا ہے اسی طریقے سے ان مذاہب کی بنیادی اقائد میں بھی رد و بدل ہوا ہے اور وحدانیت ان کے یہاں پر اب مفقود ہو چکی ہے اسی کو اقبال نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ وحدت کی لیسونی تھی دنیا نے جس مقام سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اس لیے اقبال نے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے اور اپنے وطن کی عظمت کے گیت گائے ہیں آگے اقبال کہتے ہیں بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ نوح نبی کا ٹھہرا آ کر جہاں سپینہ نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سپینہ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ یہاں پر شاعر جو ہے وہ ہندوستان کے باشندوں کو کلیم کہہ رہے ہیں کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ انہیں کہا جاتا تا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا انہوں نے تور سینہ پر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے اسی واقعے کو یہاں پر اقبال ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے بندے جو ہے وہ خدا سے کلام کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ بڑے بڑے بزرگ اولیاء اکرام اور خدا کے دوست گزرے ہیں جو خدا سے بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں بلکہ دل ہی دل میں خدا سے لو لگاتے ہیں خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں اور یہاں کے جو پربت ہیں یہاں کے جو پہاڑ ہیں وہ تور سینہ کی طرح ہیں اس طریقے سے تور سینہ ایک مقدس اور متبرک مانا جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر جو پہاڑ ہیں وہاں پر بھی مقدس مقامات واقع ہیں جہاں لوگ زیارت کے لئے جایا کرتے ہیں نوحِ نبی کا ٹھیرا آ کر جہاں سفینہ اور میرے ملک میں وہ جگہ بھی ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر کے ٹھیری تھی لیکن یہ بات تاریخ سے ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہِ جودی پر ٹھیری تھی اور کوہِ جودی جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے رفعت ہے جی زمین کی بامِ فلق کا زینہ جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینہ کہہ رہے ہیں کہ رفعت ہے جس زمین کی بامِ فلق کا زینہ اس خطے زمین کی اونچائی آسمان کی چھت کا زینہ ہے یعنی یہ سرزمین اس قدر و بلند بالا ہے کہ اگر آسمان پر ہمیں جانا ہے تو یہ زینے کا کام کرتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین بہت زیادہ بلند بالا ہے بہت عالی مرتبہ ہے اور جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینہ اور ہندوستان کی فضا میں جینہ ہندوستان کی سرزمین میں جینہ ایسا ہی ہے جیسے جنت کی فضا میں سانس لینا جیسے جنت کے ماحول میں زندگی گزارنا اسی وجہ سے ہندوستان میں جو ایک مقام ہے جسے کشمیر کہا جاتا ہے اسے وادی جنت نظیر نام بھی دیا جاتا ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے کس جگہ کشمیر میں اور کشمیر کہاں ہیں ہندوستان میں ہے اس طریقے سے علامہ اقبال نے اس نظم کے اندر اپنے وطن کی محبت کا قصیدہ پڑا ہے اپنے وطن کی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے مختلف عقائد کے ماننے والے اور مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے مختلف ممالک سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ آئے اور یہاں آنے کے بعد سب ہندوستانی کہلائے ہندوستانی بن کر کے رہنے لگے مل جل کر کے رہنے لگے ان کی زبان الگ ہے ان کا لباس الگ ہے ان کے عقائد الگ ہیں ان کی تہذیب ان کے رسم و رواج ان کی ان کے تہوار ان تمام چیزوں میں فرق ہے اس کے باوجود وہ سب ہندوستانی ہیں اور وہ اس سرزمین پر مل جل کر کے رہ رہے ہیں اسی کو اقبال نے یہاں بیان کیا ہے چونکہ یہ علامہ اقبال کی شائری کا ابتدائی دور تھا اور اس دور میں علامہ اقبال کی شائری پر وطن پروری یعنی نیشنل ازم کا رنگ غالب تھا اس دور کو علامہ اقبال کی شائری کے اولین دور کو مولوی عبدالحق نے حب وطن کا نام دیا ہے اور اس نظم سے حب الوطنی کے جذبات کا برملا اظہار ہوتا ہے ایک ایک لفظ سے ایک ایک مصرے اور ایک ایک شیر میں وطن کی محبت کی اور وطن سے عقیدت کی آگ بھری ہوئی ہے اسی لیے اقبال نے اس نظم کا نام تبدیل کیا اور ایک ہندوستانی لڑکے کا گیت کی بجائے ہندوستانی بچوں کا قومی گیت دیا ہے یہ نظم ہمارے ملک کی مختلف جماعتوں میں مختلف اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں نساب میں شامل ہے جس سے اس نظم کی اہمیت وہ افادیت کا اندازہ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ موسیقی